پردان منطری نریندر موڈی کا گروہار کو راجستان میں بڑا کارکرم ہے پی ایم شیخ آواتی کے سیکر میں ویبن یوجناوں کا لوکار پڑ کریں گے اس کارکرم میں پی ایم کسان سمان ادھی کے چودہویں قسط بھی جاری کریں گے دیش بھر کے کسانوں کی نظریں اس کارکرم پر ٹکی ہیں اسی بیچ راجستان کے مکہ منطری ایشو گہلوت نے ٹویٹ کرتے ہوئے پی ایم او کا پر بڑا آروپ لگایا ہے مکہ منطری گہلوت نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم او نے کارکرم میں تیل منٹ کا ان کا سمبودن ہٹا دیا کانگریس ادھیج گوونزنگ توڑ سرا نے پی ایم او کے اس قدم کی نندہ کی اور کہا کہ جب میڈکل کالج پر یوجنا میں آدھا پیسہ راجستر کار کا لگا رہا ہے ایسے میں پر یوجنا پر اس کا غلط اثر جائے گا کیونکہ ٹھیک نہیں پردان منطری نریندر موڈی کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے تھا جس میں انہوں نے ایشوہ گہلوت کے تین منٹ کے سواگت بھاشور کو بھی ہٹا دیا ہمارے سیکھاوٹی میں آرہے ہیں سیکھر سمبھاگ میں سیکھر میں آرہے ہیں ہم ان کا سب سواگت کرتے ہیں کیونکہ وہ دیش کے ہمارے سب کے پردان منطری ہیں لیکن جو خبریں آرہی ہیں کہ مانی مکھے منطری جی کا سپیچ تین منٹ کا تاؤش کو اٹا دیا گیا ہے یہ فیڈرال سسٹم ہے کیندر اور راجی سرکار دونوں مل کر دیشوں کا وکاس کرتی ہیں پوری اندوستان کا وکاس ہوتا ہے لوگوں کو لاب ملتا ہے بجٹ کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو جو پردان منطری جی مکھے منطری جی کو اپنا آبین نمیتر وارشت اور بہت ہی وہ بتانے والے پردان منطری جی نے آج ان کا نام ہٹا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرال سسٹم کے لیے کہیں کہیں پرسنو اچر چل لگاتا ہے لیکن میں دیش کی پردان منطری جی سے مانگ کرتا ہوں کہ آج سیکھاوٹی میں آرہے تو ایک تو جو اگنی پت کے تحت اگنی پیر لیے جا رہے ہیں اس سے سیکھاوٹی کے کسانوں میں اور راجستان کے کسانوں میں بہت آکروس بھیاپت ہے کیونکہ جو کسان کا بیٹا فوج میں جا کر کے سیما پر لڑائی لڑتا تھا دیش کی رکشہ کرتا تھا پندرہ سال بعد میں وہ پینسن آتا تھا وہ سسٹم ختم کر دیا گیا اور فوج میں برتی بھی نہیں ہو رہی ہے تو ایسے میں ان کو آج اگر ہم امید کرتے ہیں اس کے اوپر بول کر کے وہ پوڑھانی پینسن بیوستہ اور پندرہ سال کی نوکری کسان کے بیٹوں کی سرکشت کریں گے واپس سے دوسرا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسان کا جو کوپریٹیو کا سٹیٹ کوپریٹیو کا کرجا ہم نے پورا ماف کر دیا لیکن جو نیسلائز بینک ہیں اور کیندری سہکاری بینک ہیں اس کا ون ٹائم سیٹلمنٹ کے لیے ہمارے مکھی منتری جی نے پردھان منتری جی کو اور بیٹ منتری کو چٹھی لکھ رکھی ہے ہمیں سازی کو چٹھی لکھ رکھی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج ون ٹائم سیٹلمنٹ کے تحت کندرے ریجر ویبینک کو نردیج دیں یا بیٹ منتری کو دیں اور وہ پیسہ ون ٹائم سیٹلمنٹ کے تحت کسان کے حصے کا پیسہ راجی سرکار دے گی ایسا مکھی منتری جی نے چٹھی لکھی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کچھ بولیں گے تیسرا جاتیگت جنگڑنا جو چوتہ سے گیارہ سے پندرہ کے بیچ میں ہوئی تھی لیکن آنکڑے سازلک نہیں کر رہے ہیں اب دوبارہ دو جار اکیس میں ہماری جنگڑنا دو جار گیارہ کے بعد میں ڈیو ہے تو آپ جلدی سے جلدی جاتیگت جنگڑنا کی کوشنا کریں گے جس سے جس جتنی ورک کی بھاگیداری ہے اس کو اتنی اشیتاری مل سکے ایسی ایسٹی کے جو آنکڑے آ رہے ہیں جو ہماری دو جار گیارہ کے جنگڑنا میں وہ بھی جو اب آرکشن مل رہا ہے وہ کم ہے ان کا بڑھنا چاہیے اور او بی شی کے لیے بھی جو بات آ رہی ہے کہ ساب او بی شی کی جنسگیا کا پتا چلے تب جا کر کے ان کا بھی اگر جیتنا حق ہے اتنا اوش کو ملے تو اس کے لیے ہم نے جو سنکل پاریت کی ہے یہ آر سی پی کو راشتی پریجنا سائی تیو اس کے اوپر دیش کے پردان منتری بولیں گے ایک راجستان کو سوگات دے کے جائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو من کی بات تو ہم روزہ نہیں سنتے ہیں تو آپ ہم سمجھتے ہیں کہ دیش کے پردان منتری جی راجستان کے لوگوں کے لیے کام کی بات کریں گے کسانوں کو کوئی تحفہ دے کے جائیں گے ہمارے جو سہید ہیں یہاں جو سب سے زیادہ سہید ہمارے سیکہ وٹی سے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر کے جائیں گے تو اچھا لگے